یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو پڑھ کے بندہ جلدی سو جائے لیکن اگر یہ کہ دن میں آپ کو ٹائم نہیں ملتا اور دن میں ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے یا کام میں بیزی ہونے کی وجہ سے آپ رات میں پڑھائی کرتے ہیں سکول وغیرہ کیا اور یہ ہی آپ کا ٹائم ہے تو اس میں پڑھائی کر سکتے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن زیادہ رات تک نہ ہو تو بہتر ہے اور رات کو ویسے جلدی ہی سونا چاہیے اس کے فائدے بھی ہیں اور اب تو سائنٹیفک ریسرچ بھی اس کے بارے میں کافی ہو چکی ہے کہ ابھی جو نئی جن ڈیپریشن کے معاملات بہت ساری بیماری ہے جو ان کے اندر ڈپریشن جیسی یا ٹینشن جیسی بڑھ رہی ہیں اس میں ایک خاص وجہ جو ہے نا دیر سے سونے کی ہے کہ جو بھی لوگ آج کل کے دیر سے سوتے ہیں ان کے اندر نین ڈسٹرپ ضرور رہتی اور ان کے اندر ٹینشن وغیرہ اس طریقے کا معاملہ رہتا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے کے اندر اندر ابھی گرمیوں میں ایک سیدھیل گھنٹے کے اندر اندر سو جانا چاہیے تو اگر پڑھائی کا معاملہ ہے تو پڑھائی کی وجہ سے جگ سکتے ہیں باقی پڑھائی کا معاملہ نہیں ہے تو جلدی سونا چاہیے اس کے عادت بھی بنانی چاہیے اور یہ عادت ایک دو دن میں ڈلے گی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کو لیٹ سونے کے عادت ہوئے ایک دو بجے تو اس کو صبح اٹھنے کی بھی لیٹ ہی عادت ہوگی تو پھر جلدی رات کو نیند آئے گی نہیں دوسرے کہ اکثر تو اب کیونکہ نئی جنریشن موبائل انڈرویڈ کے اندر زیادہ لگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر معاملات ان کی نیند کی خرابی کے آنکھوں کی خرابی کے موبائل کے وجہ سے آہی رہے ہیں اور یہ بھی ایک سروے کے اندر ابھی میں نے دیکھا تھا ریسرچ ہوئی ہے کہ اسی سے زیادہ پرتیشت لوگ جو انڈرویڈ پون کرتے ہیں ان میں ایسے ہیں کہ جو سونے سے پندرہ منٹ پہلے تک بھی موبائل استعمال کرتے ہیں اور اٹھنے کے پندرہ منٹ کے اندر اندر ہی اپنا موبائل دیکھتے ہیں یعنی اکثر آبادیہ موبائل انڈرویڈ والوں کی ایسی ہے کہ انڈرویڈ سے مراد آئی آئی فون انڈرویڈ دونوں کی میں بات کر رہا ہوں مطلب جس کے اندر نیٹ یا ڈاٹا بخیرہ کا معاملہ چھوٹا کی پیڑ والا فون تو کوئی کیا ہی دیکھا ہے نوڈیفکیشن لیکن یہ کہ بڑے والے موبائل لوگ زیادہ دیکھتے ہیں سو کر اٹھنے کے پندرہ منٹ کے اندر اندر ہی موبائل ضرور چیک کرتے ہیں آپ بھی اگر دیکھیں گے تو ان لوگوں کے اندر ضرور مل جائیں گے کہ جو صبح اٹھنے کے پندرہ منٹ کے اندر ہی موبائل کو اٹھا کر چیک کرتے ہیں کہ نیٹیفکیشن تو نہیں آئے جبکہ رات کو سونے تک بھی لوگ موبائل چھوڑ کر نہیں سوتے جس کے ویسے ساری خرابیاں ہیں تو اگر آپ لائف اسٹائل کو تھوڑا بدلیں گے تو سب سے پہلی تبدیلی تو یہی کرنی چاہیے کہ جلدی سونے کے عادت بنانی چاہیے تاکہ نیند مکمل ہو اور چار پانچ بے تک بندے کی نیند پوری ہو جائے عیشہ کے بعد دس سالے دس تک میکسیم بندہ سو جانا چاہیے کوئی خاص کام نہیں ہے اور پڑھائی کی تو چلو ایک بات ہے کہ آپ کی پڑھائی ہے اس لیے جگر ہے لیکن جن کی پڑھائی نہیں ہے ان کے پاس کوئی بھی کام نہیں ہے صرف نوڈیفکیشن دیکھنے کے ویڈیو سکرول کرنے کے انسٹرگرام دیکھنے کے و واٹس اپ گروپ کے اوپر باتیں کرنے کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ جلدی سونا چاہیے فالتو خرافاتوں میں اور ان کے نقصان جلدی دیکھنے کو نہیں ملتے لیکن آنے والے ٹائم پہ لمبے ٹائم پہ دیکھنے کو ملتے ہیں ورنہ پھر نئی جنریشن میں بھی کیونکہ ڈینے میں چینجنگ جب ہوتی ہے نا بندے کے ہارمون میں تب جا کے اس کے فرق جو ہے نا آگے والی جنریشن کے لیے بھی خرابی ہوتی ہے جس طرح سے بہت ساری چینجنگ آج ہمارے اندر ہے جو پہلے والے لوگوں میں نہیں تھی اور وہ بڑھتے بڑھتے جیسے اب لوگوں کی ہائٹ اور ویٹ کا جو معاملہ ہے پہلے لوگ اتنے نہیں ہوتے تھے پانچ سالے پانچ چھے پھٹ گئے پہلے کے لوگ زیادہ زیادہ لمبے چھوڑے ہوا کرتے تھے لیکن بعد میں جس طرح سے لوگوں نے فیزیکل ایکٹیوٹی چھوڑی اور جیسے ایسے ٹیکنولوجی کی طرف آئے تو اس کے حسابشن کی ڈینے میں دھیرے دھیرے فرق آتا چلا گیا تو یہی معاملہ ہے کہ لوگوں کو ٹینشن، بالوں کا جھڑنا اور آنکھوں کی پرابلم، رات کو لیٹ نائٹ تک جگنا اور پھر جگنے میں بھی موبائل کے آگے ہی جگتے رہنا اور آخری لمحے میں موبائل آخری نوڈیفیگیشن دیکھ کر یعنی آخری چیٹ کا جواب دے کر موبائل سرحانے رکھ کر سوتے ہیں پھر صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے موبائل دیکھا جاتا ہے اس ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کی ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے کب سے اپنی خطاوں کا شمارہ جائے گا صبح اٹھتے ہیں موسیقی